نوجوان تنزولی کا شکار کیوں ہیں؟ معاشرے کے اندر سے دین اسلام بلکل غائب ہوتا جا رہا ہے ہمارے رسم و رواج، ہمارے طور طریقے، ہمارے نومز، ہمارے تریڈیشنز، ہمارے کلچر تمام تر جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام سے اس کا کوئی لینہ دینا ہی نہیں ہے بلکل ہم جو ہے نا وہ کسی اول ٹریک پہ جا رہے ہیں تو اس حوالے سے آج جو ہے نا میں چاہتا ہوں اس پر روشنی ڈالیں آپ میں بڑا سمپل حفظ سوال بوچھوں گا نو جوان تنزولی کا شکار کیوں ہیں؟ اس کے لیے نا نفسیات کو تھوڑا ساتھا زیادہ نہیں تفصیل میں نہیں جاؤں گا اگر نفسیات کو سمجھنا ماں اور باپوں کا فیسک سکل سیٹ ہونا چاہیے ہیومن سیکالوجی کی ڈیمینڈ کیا ہوتی ہے کہ مشین کیا اللہ نے بنا دی تو اس کا بس جس میں کبھی بھی کوئی کتاب نہیں پڑی اس کے لیے جواب دیتا ہوں جس نے پڑھی ہے ان کو تو پتا ہے کہ انسان کی جو جبلی جو فطری جو ڈسپوزیشن ہے نا جو سب سے زیادہ بیزی رکھتی ہے اس کو کانشیسلی یا سب کانشیسلی جو دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر جو انسان نیچلی فطری طور پر سب سے زیادہ مہو ہوتا ہے جس کام میں وہ ہے پرابلم سالونگ جو مجھے کوئی پرابلم دو میں اسے سالف کروں یا جو پرابلم ہے اس کی سلوشن کی طرف پڑھوں تو جب تک ماں باپ علماء اکرام پروفیسرز اساتسہ بڑے بزرگ جب تک ایک مسئلے کو اس کی شناخت کے ساتھ بچوں تک پہنچا رہے ہوں گے تب تک سلوشن اٹریکٹیو نہیں رہے گا تو اب وہ سائنس کر رہی ہے یہ کام کوئی بھی شعبہ جو جب تک وہ کرتا رہے گا تب تک آپ کی اٹریکشن رہے گی آپ اس میں مہو رہیں گے ایک لی اس میں اتنی زیادہ جو ہے نا آپ کی نا صرف جہت اس طرف ہوگی بلکہ اس کے اندر آپ کی کامپیٹنس آپ کی سکل بڑھاتے رہیں گے آپ یہ نادانستہ طور پر ہماری مشیر خود کرتی ہے آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نوجوان کی تربیت کا فقدان ہے اس میں والدین کی ادم توجہ ہی ہے مطلب والدین کی پرائیٹی نہیں ہے کہ اس کو ہم نے اسلامی تربیت دینی ہے تعلیم دینی ہے اس کی وجہ بتا رہا ہوں کہ والدین کیوں نہیں ہیں وجہ تو والدین ہی ہے ایک بڑا انٹرسٹنگ بات ہے کہ صرف آپ نے ہنڈر پرسنٹ بلیم والدین کو دے دی ہے کہ بچہ اگر بھیک رہے اور غلط راستے پر چل گیا ہے اور انٹی اسلام ہو گیا ہے انٹی اسلام سے مراد یہ ہے لیکن اسلام کیا ہے یا تو آپ اسلام ہی کہیں یا انٹی اسلام ہی اسلام کا فلسفہ بڑا کلیر ہے کوئی کرنے آتے ہیں ہیں جو پشک نہ کہیں ناا لیکن آرٹ کلیر کاٹ بھی کہتے ہیں انٹی اسلام ہے ہاں اسلام کا فلسفہ ہے ایدھر یا رب ہے کائنات کا دین ہے اس کے علاوہ کوئی نیوٹرل انٹی تو نہیں نکال سکتے ہیں یا آپ اللہ کی طرف ہیں اللہ کے اگینس ہی چل رہا ہے اور سچی ٹھیک ہے آئیم کنونسٹ کہ انٹی اسلام جو نوجوان بلکہ انٹی نوجوان کیا معاشرہ جو انٹی اسلام ہو گیا ہے اس کی وجہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بالدین کی غلط تربیت ہے نہیں نہیں اس غلط تربیت کے پیچھے وجہ بتا رہا ہوں گا وہ بلیم کرنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا جب تک اسلام یا کوئی بھی کانسٹیوشن کوئی فلوسفی پرابلم کی سلوشن نہیں پروائیڈ کرتی نا پرابلم کو ریکنائیز کرتے ہوئے اس کا ایمپیکٹ ریپرکشن بتاتے ہوئے کہ وہ کتنے کتنی ڈیویسٹیشن تباہی لے کے آئے گا اور کتر کتر سے اور کیسے لے کے آئے گا اور تب تک سلوشن کی اٹریکشن نہیں آتی سلوشن کی ویلیو نہیں بنتی تو اسلام تو پرابلم سالونگ کے لیے only solution ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ پرابلم ایڈینٹیفائی کرنے والی امیوں اور ابو تو ہو نا تو جب وہ پرابلم ہی نہیں سمجھتے کہ اس چیز کو تو وہ اپنے بچوں کو اور ابھی بھی جو بھی انسان اپنے بچے پال رہے جو والدائیں اس وقت سن رہے ہیں پچھلی والدائیں اور با جی تو اس وقت دفتر میں ہوں گے نا مورننگ شو ہے تو جب تک آپ وہ علیے ایکسٹری نہیں کریں گے اپنا کہ میں ایک دفعہ اپنا محاصفہ کر کے دیکھوں تو میں کتے زیادہ محف رہتا ہوں اور رہتی ہوں تو آپ کو پچھلے گا آپ پرابلم سالونگ میں ہی محف رہتے ہیں وہ لگ بات ہے آپ ساس کی پرابلم سالونگ کر رہی ہیں یا باس کی پرابلم سالونگ کر رہے ہیں آپ کا میاں جا کے اس وقت خیر وہ پرابلم سالونگ ہی رہا ہے آپ نے اس بڑے کینوز کے اندر دیکھا ہی نہیں کہ 99% آف آل اف یور لائیف 99% آپ کا حصہ کسی نہ کسی پرابلم کی طرف ڈریکٹر ہے اسلام کو پرابلم سالونگ میکنزم بنانے کے لیے اس پرابلم کا مینول کھولنا انسیکلوپیڈیا کھولنی پڑے گی ڈکشنری کے مسئلے ہیں کیا کیا اب مسئلے سے ہم نبرازمہ ہیں وہ خون ہو گئے خیر ہر گھر میں مسئلہ چل رہا ہے domestically socially politically مگر ہم کس طرف چل رہا ہیں ہم financial مسئلوں کی طرف ہم financials پرائیٹیز ہی ہماری ہیں نا نہیں کیونکہ اس کی پیشی بھی نفسیاتی وجہ ہے اصل میں پیسہ کافی سارے مسئلوں کو چھپا دیتا ہے ایسا ہی ہے حل نہیں کرتا آپ کی شخصیت کے فلاؤس چھپا دیتا ہے پیسہ آپ کی تعلیم چھپا ہتا ہے آپ کی تربیہ چھپا ہتا ہے یہ تو معشورت کے ہم دیکھ رہے ہیں تربیہ تو نہیں کبھی چھپا گا نہیں آگا میں بات دوں ایک فتد اخلاق بندہ بھی جو ہے میں ویری سوڈیٹیز سے آئیا میں بزنس من میں جو ہے معشور میں دیکھ رہا ہوں ایک بندہ اس میں تعلیم اور تربیہ دیکھا ہے پھر بھی اگر اس کی عزت لوگ اس کے پیسے کو دیکھ اس کی چمک دھولت کی چمک دمک کے وجہ سے اس کی عزت کر رہے ہیں اپنی ایسی 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 ایس اس کو جتنا مرزی کسی اور کلر میں پینٹ کرتا ہونا اگر اصل میں اندر سے سونا نہیں ہے نا تو باہر سے رنگ نکل جاتا ہے ہر ایک کو پتا پیڑ ہویا ہے تو جس بھی استاد کی اصل میں عزت ہم نے کیا جس محسین کی اصل میں عزت کیا جس بڑے کی اصل میں عزت کیا چھوٹے کی بھی اصل میں عزت کیا تو اس کے کسی ایسے کارنامے کی وجہ سے ایسے ایٹریبیوٹ کی وجہ سے کیا کہ جس سے اس بندے نے کمیونٹی کے لیے کام کیا اس نے ایک بندے کے لیے بھی کیا مگر اس نے ایک ایسا رتبہ اپنی کامپیٹنس سے اچیو کیا ہے جس سے کسی اور کا نقصان نہیں ہو بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہو رہا تھا تو پیسے والوں کی بھی عزت کر سکتے ہم اگر وہ واقعی نبیر اسلام نے شاہر فرمایا کہ پیسے پہ رشک کرو اگر وہ اللہ کی راہ میں لگ رہا ہے پیسے پہ بھی تو رشک کر سکتے مگر اللہ کی راہ میں لگنے والے پیسے پہتے ہیں تو بات کہیں اور نہ چلی جائے میں ذرا اس کو فوکس کرلوں کہ ہم پیسے سے مسئلے چھپاتے ہوتے ہیں پیسلہ دنیا میں ہر جگہ میں مسئلے چھپا دیتا ہے مسئلہ solve نہیں کر سکتا تو اس کو prolong کر دے گا delay کر دے گا کافی عرصے بعد واپس آئے گا یہاں تک کہ جتنا delay ہوگا یا جتنا زیادہ مال ہوگا اور حالت طریقے سے پرولوں کو سمجھے بغیر لگا جا رہا ہوگا تو وہ مسئلے کو ایک ایٹم بم کی طرح بنا کر بلاس کر دے گا اس لیے if you look at the graph خودکشی ہیں زیادہ مالداروں کے گھروں میں ہو رہی ہیں حالکہ پڑھا لکھا ہوئے پڑھا لکھا ہوئے پڑھا لکھا ہوئے خیر اس کو میں پڑھا لکھا تو نہیں کہتا ہاں مگر اردو کا اچھا لفظ ہے پڑھا لکھا وہ علم نہیں اس تک وہ ہے مگر پڑھنا بھی آگیا لکھنا بھی آگیا اس کو تو وہ پڑھا لکھا کی جانا اسیات ہیں وہ اصل میں تو علم کے سے ریلیٹر ہیں مگر اصل میں تو علم کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ مجھے پڑھنا یا اسے لکھنا جانے تو جب تک ہم as mothers and fathers اممہ اور اببہ کے طور پر والدین کے انسٹیٹوٹ کو نہیں سمجھیں گے کہ بھئی ہمارا کام تھا دنیا کے بڑے مسئلے کھول کھول کے بچوں کو بتانا اور کچھ مسئلے solve کر کے دینا اور باقی بچوں سے کہنا اب solve کر کے دکھاؤ تاکہ پر چلے بڑے ہو گئے ہو ورنہ گھر میں ہی رو ہم یہ basic کام ہے یہ والدین کا کام نہیں ہے کسی مفتوز میں میں نہیں ہوں میں یہ اس لڑکے اور لڑکی کا کام ہے جس نے شادی کا ارادہ کیا ہوا ہے کہ اگلے 600 سال کے مسئلے دیکھ اسلام تو آگے 1000 سال کے مسئلے بتاتا ہے آخری وقت کے عدیثیں ہمیں بتا چل گئی ہی ہیں کہ ریورس انجنئر کرو یہ کوڈز ہیں ان کوڈز کو ڈی کوڈ کرو کہ اس وقت کیا ہو رہا ہوگا آخری دور میں کیسے پہنچے گی ایک گروپ نفس کے ایسے ہم بنی اسرائیل کو حضرت سالے کی قوم کو حضرت حود کی قوم کو حضرت سمود کو حضرت یوسف علیہ السلام کے ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے گروپ سائیکالوجی بتائی وقت تینی وقت زائتون میں دونوں قوموں کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے گروپ سائیکالوجی میں بڑے فنڈیمنٹلز کو کریش کیسے کیا یہ گروپ گروپ کیسے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے گروپ سائیکالوجی قرآن پاک میں ہمیں بتائی ہے کہ ہیومن بیہیوئر کارف کیسے ہوگا خود ہی اگر شتر بے مہار چھوڑ دیا جائے یا پھر اس کو لوارس فلسفیوں کے اندر تابع کر دیا جائے جن کا کوئی اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے خود بناتے پھرتے ہیں تو ایک بندہ شروع کرتا ہے ہزار کرتے ہیں اس کے بعد لاکھوں کرونوں کی قوموں کوئی قومیں بنتی ہیں اور وہ باغی ہو جاتی ہیں اور وہ پھر وہ گناہ شروع کرتی ہیں جس کو وہ لیگلائز کرتی ہیں اب ہمارے سامنے وہی ہو رہا ہے اب میں کیوں بتا رہا ہوں تاکہ ایک لڑکے اور لڑکی کی شادی سے پہلے یہ ٹریننگ ہو رہی ہو مہا باپ کے ثروع کہ بھئی تو نے جو بچے پیدا کرنے ہیں تیرے مرنے کے تیس چالیس سال بعد افیکٹیو فنکشنل اڈلٹس بننے ہیں انہوں نے آگے پتہ نہیں کتنی بڑی ڈیویسٹیشن کر دینی ہے اس وقت دنیا میں جتنی بھی ڈیویسٹیشن ہے سات آٹھ نو ہزار لوگوں نے ہاتھوں سے کی ہوئے اس وقت جو چل رہی ہے اتنی تھوڑی سی تعداد میں سات عرب لوگ اس وقت نہ صرف دپریشن کا شکار ہیں بلکہ ان کے فنننشل ان کے سوشل ان کے ڈومیسٹک فیبرک تار تار ہو چکے ہیں اور یہ سات آٹھ ہزار لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے سو سالوں کے اندر وہ کرنامے کر کے دکھایاں وہ دونمورییں کی ہیں جو غلط سوچ بیسیکلی وہ سات آٹھ پوٹینشل تھریٹ ٹو دی ورلڈ ہیں سات آٹھ پوٹینشل تھریٹ آپ تو ختم کر دینا انہوں وہ تو مرمور گئے کتابیں گدویں لکھ کے کونسٹیٹوشن بنا کے پرینشل تھے ابھی دیکھیں نا for example کیپیٹلزم کو لے لیں سترہ سو چرہ سی میں یہ کرنامہ لکھا گیا